جہیز کا مطالبہ کرنے کی جہیز کا مطالبہ تو نہیں کیا ان سے بس اشارتاں کہا ہے اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے ظاہری سی بات ہے جب میری سمجھ میں آ گئی ہے تو ان کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی ارے یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے میں تو یہ ہی چاہ رہی ہوں خیر یہ بتائیں کہ جولر کے پاس کب جانا ہے ارے بیٹا کل ہی چلے چلو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں شادی میں بس اگلا مہنہ شروع ہوتے ہی سمجھو شادی تو سر پر ہے صحیح ہے میں پھر کل آفیس سے ہاپ ڈی لے کے جلدی آ جاؤں گا میں ذرا چینج کر لکھا چینج ہے تم نے تو آج بات ہی نہیں کی بات تو تم نے بھی نہیں کی بھئی سب بڑے بول رہے تھے پھر میں کیسے بولتی تو بس اس لیے میں نے بھی بات نہیں کی کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ہم کچھ دنوں کے بعد ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے مجھے تو آج بھی ہماری پہلی ملکات یاد ہے ہنو آنٹی کی بیٹی کی شادی میں دیکھا تھا تم نے وہ پرپل ڈریس پہنا ما تھا اور ہاں آپ بھی ساری شادی چھوڑ کے ممہ کے پیچے پیچے گھوم رہے تھے آنٹی آئس کریم کھالے نہیں نہیں آپ کوڑنی پھیلے تم مجھے پسند جو آگی تھی تمہارے آس پاس ہی پھرنا تھا نا رس ایک بات پوچھو پوچھو شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح پیار کرتے رہو گے مجھ سے پیار کرتا ہوں اسی لئے تو شادی کر رہا تو بس جلدی سے شادی ہو جائے تمہیں میں دھلن کے جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا بیسے آپ نے کیا سوچا ہے کیا پہنوگی شہروانی یا پھر سوٹ بھرات پہ شہروانی اور ولینے پہ سوٹ ٹھیک ہے آپ کی شہروانی نا میں خود پسند کروں گی اوکے باس اوکے اور ہاں بھرات نا بگگی پہ آنی چاہیے جو آپ کا حکم اور کچھ اور ہاں مجھے نا نیند آ رہی ہے یاد تھوڑی دیر تو اور بات کرو ساری زندگ ایک دوسرے کو ہی سننا ہے نا چلو میں رکھتی ہوں بائے بائے سنو تو موسیقی موسیقی